السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے لمبے لمبے وظیفے کرنا چھوڑو ایک چھوٹا سا تعویز کرو اسی دن آپ کے پیار کا فون آئے گا اگر آپ بہت سارے تعویزات وظائف وظیفے کر چکے ہیں لمبے لمبے وظیفے کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی ریزلٹ ہاتھ نہیں لگائیں آپ پریشان ہیں آپ دعائیں پڑھتے ہیں آپ وظائف پڑھتے ہیں آپ عدیات پڑھتے ہیں ورد کرتے ہیں عمل کرتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے لئے چھوٹا سا تعویز لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بہت ہی موتبر اور بہت ہی قدیم زمانے کی کتاب سے لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مختصر سا تعویز کس طریقے سے آپ کے پیار سے آپ کو ملا دے گا آپ کے پیار کے دل سے آپ کی نفرت کو ختم کر دے گا اس طریقے سے اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا محبوب آپ کا دیوانہ ہو جائے گا بس ایک چھوٹا سا تعویز کرنا ہے یہ کتنا چھوٹا سا تعویز ہے کہ اسے کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا میرا خیال ہے پھر بھی آپ اسے بنا سکتے اگر آپ کو کلم پکڑنے کا شعور ہے تو آپ بنا سکتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ تعویز یہ وظیفہ یہ نقش یہ عمل کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے آپ کو جو بالکل سادہ ہو جس میں کچھ بھی لکیر یا کوئی لکھاور یا پہلے سے اس کا استعمال کسی اور چیز میں نہ کیا گیا ہو اور دوسرے آپ کو ریڈ الو یا اورنج کلر یا زافرانی کلر کا کوئی ایک پن لے لینا ہے انہی میں سے لینا ہے جو رنگ میں نے بتائے ہیں انہی رنگوں میں سے کوئی ایک رنگ چننا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ تعویز بنانا ہے یہ تعویز بنانے کے لئے کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ آپ اس دن کریں یا اس دن نہ کریں اتوار منگل بودھ ہفتے کے ساتھوں دن نہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کا کوئی وقت نہیں ہے لیکن دیکھئے جو بھی تعویزاتیں محبت ہوتے ہیں وہ زیادہ تر صبح کے وقت میں بنائے جاتے ہیں صبح کے وقت میں بنائے جاتے ہیں مثلا آپ دس وجہ دن سے پہلے پہلے آپ اسے بنا لیں وگر نہ آپ اسے کبھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دس وجہ دن سے پہلے پہلے اس کو تیار کریں تیار کرنے کے لئے کہیں بیٹھ جانا ہے آپ کو اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ میں ایک باکس بنا لینا ہے اور اس کے بعد میں پھر سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے دو قاف دو نکتے ہیں اوپر اور پھر یہ عائن اور اس طریقے سے لکیر کھیجنی ہے اور یہ ایک ایک اس طریقے سے بیچ و بیچ آپ کو کھیج دینا ہے تو اس طریقے سے یہ اس کی شکل آ جائے گی اب جب یہ نقش تیار ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو نیچے لکھنا ہے محبوب کا نام دے اس حصے میں اس حصے لکیر جو یہ دکھ رہی ہے اس حصے میں اس طرف اس حصے میں یہاں پھر محبوب کا نام لکھنا ہے محبوب اگر لڑکا ہے تو بن لگا کے اس کی ماں کا بھی نام لکھ دیں لڑکی ہے تو بنتے لگا کر اس کی ماں کا بھی نام لکھ دیں لیکن اس لکیر سے آگے نہیں آنا چاہیے چاہے آپ اس کے اندر لکھیں یا اس کے نیچے اور لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تو ایسے نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں بنیہ بنتے بھی اور ماں کا نام نہ پتہ ہو تو حوہ لکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ اس لکیر کے بعد سے آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگا کریں اپنی ماں کا نام لکھ دیں لڑکے ہیں تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماں کا نام نام ہندی انگریزی اردو میں لکھا جا سکتا ہے بنیہ بنتے بھی ہندی انگریزی اردو میں آپ کی جو بھی زبان ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ نقش تیار ہو جائے گا اب اس نقش کے تین تعویز بنانے آپ کو یاد رہے تین تعویز اور تینوں میں نام وغیرہ لکھنا ہے اور تینوں تعویز آپ دس بجے دن سے پہلے پہلے جلا دیں تو بہتر ہوگا نہیں تو آپ کسی بھی ٹائم جلا سکتے ہیں دس بجے دن سے پہلے پہلے آپ اسے گئے چولے پہ لائٹر سے ماچس سے تنور میں بھٹی میں چولے میں کہیں پہ بھی انگاروں میں کہیں پہ بھی ڈال کے جلا سکتے ہیں پہلے ایک تعویز جلائیں جب وہ پورا جل جائے تو پھر آپ دوسرا جلائیں پھر جب وہ جل جائے تو پھر آپ تیسرا تعویز جلا دیں انشاء اللہ تعالیٰ اسی دن آپ کے پیار کا فون آئے گا اگر اس کے پاس آپ کا نمبر وغیرہ ہوا تو اسی دن پیار کا فون آئے گا نہیں تو کسی بھی طریقے سے اور آفتہ کرے گا چونکہ اس کے دل میں پوری طریقے سے محبت بھر چکی ہوگی پوری طریقے سے آپ کی محبت کے تڑپ اس کے دل میں ہو چکی ہوگی یاد رہے یہ تعویز ایک جلالی تعویز ہے اس کا استعمال تب ہی کریں جب آپ کو محبوب کے ساتھ میں زندگی بھر رہنا ہو یا شادی کرنی ہو کہ کم اس کا اتنا رہنا ہو کہ آپ اچانک دو چار مہینے کے لیے نہ کریں بلکہ دو چار سال کے لیے کریں تو بہتر ہوگا کہ آپ کر کے دیکھیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو ابھی تک نہیں ہو سکا آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کی پوری رینبائی کریں گے ہم نے بہت سارے لوگوں کے کام کیے ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں آباد کی ہیں بہت سارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے اور ہمارے تعویزات بھی بہت سارے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں تو اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہے تو ہمارے چینل کے جتنے بھی تعویزات ہیں سب کی اجازت ہے آپ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس طابعی اس کی بھی اجازت آپ کو ہے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے ہیں تو شرک لازمی سبسکرائب کرنے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ